سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سکاریا کی گیندبازی نے بھی سب کے پر خچے اڑا دیا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اس بار والکپ میں پانڈیا کو کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی کرکٹیم فلال شلنکا کی طور پر ہے آپ کو بتا دے کہ شلنکا میں بہت ہی جلد آوڈیا یو ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہونے جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے بھارتی کرکٹ ٹیم 2018 کے بعد شلنکا نہیں گئی تھی اور اس بار گئی ہے تو اپنے سب ہی انبھوی کھلانیوں کے بینا لیکن اس کے باوجود بھارتی بھی کرکٹ ٹیم میں بھی اتنا دم ہے کہ وہ شلنکا کی ٹیم کو پورے طور پر وائٹ ووش کر کے ہرا سکتی ہے کیونکہ ٹیم میں ایسے تھاکڑ کھلانی موجود ہیں جو کی آئی پیل میں ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انتراشتے کھلانیوں کے بھی پر کچھ اڑا دیتے ہیں اور کچھ ایسا ہی کارنامہ یا سب ہی کھلانی کر رہے ہیں انٹرا سکار ٹی ٹوینٹی میچز میں دو سو ان سب ہی پچیز دھرندروں کو حالی میں دو ٹیموں میں باٹا گیا تھا جن میں ایک ٹیم کے کپتان تھے شکر دوان تو ان دوسری ٹیم کی کپتانی کو سامال رہتے بھونیشور کمار اس پہلے پریکٹس میچ میں تو شکر دوان کی ٹیم کچھ خاص نہیں کر سکی پانڈیا کی پرزور کوشش کے باوجود ٹیم ایک سو چوون رن تک ہی پہنچ پائے جس کے بعد بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو پرتوی اور پڑیکل کے طوفان سے ان کی ٹیم آسانی سے جیت گئی لیکن اس بار کے پریکٹس میچ میں کہانی کچھ اور تھی آپ کو بتا دے دوستو کہ شروعاتی دور سے ہی دھون کی ٹیم کے تھرندروں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے تھے اس میچ میں اس بار پہلے بھلے بازی ملی بھونیشور کمار کی ٹیم کو تو بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو پرتوی شور پڑیکل نے رن تو بنانے چاہے لیکن نفدیف سینی کی رفتار کیا گئے آج سب فیل ہو گئے نفدیف سینی نے اپنی شاندر رفتار کا استعمال کر کے سب سے پہلا وگٹ لیا پڑیکل کا جس کے بعد بھونیشور کمار کی ٹیم ٹیک مگا گئی اور چاہ کر بھی 135 سے زیادہ رن نہیں لگا سکی میدان پر آتا ہی دھون کی ٹیم کی طرف سے دھون نے تو اچھی بلے بازی کری لیکن آج کے سپرسٹار رئے ہاردک پانڈیا آپ کو بتائیں دوستو کہ دھون کے لگ بگ 25 سے 26 رنوں پر آؤٹ ہونے کے بعد پانڈیا نے ہی بلے بازی کے موٹشے کو سمبھارا تین نمبر پر بلے بازی کرنے آئے ہاردک پانڈیا نے اتنے شاندار چوکے اور چھکے جڑے کے سب میدان میں دیکھتے ہی رہ گئے تھے حالکہ چیتن سکاریا بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹ سے وگٹ بھی نکال رہے تھے لیکن پانڈیا کا وگٹ نہ ملنے کے وجہ سے دھون کی ٹیم نے پوری طریقے سے پکڑ بنا لی اس میچ پہ آپ کو بتائیں دوستو کہ ہاردک پانڈیا ماتر 22 گندوں میں ہی اپنا ارد شتک پورا کر چکے تھے اور لگ بگ 65 سے 70 رنوں کی پاری کے بعد ان کی ٹیم آسانی سے اس میچ کو جیت گئی دوستو پہلا انٹرسکار ٹی ٹوینٹی میچ جہاں بھونیشور کمار کی ٹیم کے نام تھا تو وہیں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہا تھون کی ٹیم کے نام جس کے اصلی وجیتہ ہے ہاردک پانڈیا آپ کو بتا دے کہ اس بار اس سیریز میں پانڈیا پر سب کی نگاہیں رہیں گی پچھلے کچھ سمیں سے پانڈیا فلاف چل رہے ہیں اور ورلڈ کپ سے پہلے اپنے آلوچوں کو موت اور جواب دینے کا ان کے پاس اس سے بہترین موقع کیا ہوگا لیکن دوستو آج پانڈیا کی اسی شاندر بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز سے پہلے پریکٹس میں پانڈیا اور سورکمار یادو کا ایسا طوفان آگیا کہ دیکھ کر دھون کے بھی ہوش اڑ گئی دونوں کھلاڑیوں نے مل کر بھونیشور کمار کو بھی کیسے چوکے اور چھکے جڑے وہ سب تو آپ کو بتکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پانڈیا اور سورکمار یادو میں کون ایک بہترین بلے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں بہت ہی جلد آڈیا اور ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز ہونے والا ہے اور اسی سیریز سے پہلے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک انٹرا سکارڈ پریکٹس میچ کھیلا گیا جس میں ایک طرف شکر دھون تو وہیں دوسری طرف بھونیشور کمار کی ٹیم آمنے سامنے تھی جہاں دھون کے ساتھ پانڈیا جیسے کھلاڑی موجود تھے تو وہیں دوسری طرف بھونیشور کمار کے باس سورکمار یادو پرتوش اور پڑیکل جیسے نامی کی نامی کھلاڑی تھے جس میں ہاردک پانڈیا شکر دھون اور منیش پانڈے کی شاندر بلے بازی سے ان کی ٹیم نے ایک سو چوون رن سکار بورٹ پر لگا دیئے تھے لیکن بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے سورکمار یادو کے اردشتک اور پڑیکل اور پرتوی کے طوفان کے چلتے ان کی ٹیم نے آسانی سے اس میچ کو جیت لیا لیکن کے اول یہی ہے کہ انٹرا سکارٹ پریکٹس میچ نہیں ہوا کہ آگے چل کر بھارتی کرکٹیم کے کھلاڑیوں نے اور جم کر پریکٹس کرنے شروع کر دی ہے کیونکہ دوستو اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آئی ویل کے بعد ٹھیک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ یو آئی میں شروع ہو جائے گا ایسے میں سبھی کھلاڑیوں کے پاس موقع ہے بہتر سے بہتر پردیشن کر کے اس ٹی ٹوینٹی ٹیم میں اپنی جگہ پکی کرنے کا لیکن لگتا ہے کہ اب دو بلے باز اس ٹی ٹوینٹی ٹیم میں اپنی جگہ پکی کرا کر ہی رہیں گے آپ نے بالکل صحیح پہچانا یہ دو کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ہاردک پانڈیا اور سورک کمار یادب ہیں دوستو پانڈیا بھارتی ٹیم کے وہ اولڈ آنڈر ہے جو کی ٹی ٹوینٹی سپیشلس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں پھر چاہے اسٹریلیا کی سرزمی پر سال دوزار بیس میں چھے گندوں میں چودہ رن جڑ کر آخری میچ اور سیریز جتانے کی بات ہو جو پھر آئی پیل میں دھمال مچانا ہو پانڈیا نے ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے تو وہیں سورک کمار یادب بھی لگاتار آئی پیل میں پچھلے کئی سالوں سے چار سو سے پانسو رنسو لگائی رہے ہیں اور اب پریکٹس میں ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ایسی با لیباسی کری ہے کہ دیکھ کر سب حیران ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ انٹرسکوٹ پریکٹس میچ کے باوجود دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں پریکٹس میں ایسے چوکر چھکے جڑے کہ اس بار تو دیکھ کر تھون اور بھومنیشور بھی ایران رہ گئے خبر کے انصار دوستو پانڈیا نے اس پریکٹس میں جہاں تیس گندوں میں ہی بانسٹر ٹرنٹ جڑ دیئے تو وہیں سورک کمار یادب بھی چوبیس گندوں میں اپنا اردشہ تک پورا کر چکے تھے اور دونوں کھلاڑیوں کی یہی پریکٹس اس بات کو ویان کر دیتی ہے ساتھ ہی دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کے اسی شاندر پردشن کے بلبوتے پر ان دونوں کو ٹی ٹوینٹی ٹیم میں بھی جگہ ملے گی ورلڈ کپ کے لیے لیکن دوستو سورک کمار یادب اور ہاردک پانڈیا کی اسی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پریکٹس کے دوران دوسرے دن کے انٹرا سکارڈ میچ میں کونسی ٹیم جیتی شکر دون کیا بوونے شرکمار کی اور کس کھلاڑی نے کتنے رن لگائے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج تک کا ٹی ٹوینٹی کا سب سے بہترین کپتان کون ہے ورات کولی یا دھونی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسے جیسے شلنکا کی ٹیم کے خلاف آڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے دن پاس آ رہے ہیں ویسے ویسے کھلاڑیوں کی تیاریاں زور و شورو پر چل رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ شلنکا کی ٹیم کے خلاف آڈی آئی سیریز سے پہلے بھارتی ٹیم کے بیچ میں ایک انٹرا سکارڈ ٹی ٹوینٹی میچ کھیڑا گیا اور دوسرے دن کے کھیل میں آخر کر بھونے شرکمار اور شکر دون کی ٹیم میں سے کہ اس ٹیم نے بازی ماری کس کھلاڑی نے کتنے رن لگائے چلیے ایک ایک کر کے آپ کو سب ہی ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو دوستو جیسے کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ شلنکا کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے زیادہ توجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے یہ آخری ٹی ٹوینٹی سیریز ہے اور یہی راستے کھول دے گی سب ہی کھلاڑیوں کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے شوٹلسٹ ہونے کے لیے ایسے میں زائر سی بات ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اس سیریز کے لیے تیاریاں بھی ویسے ہی ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کے انٹرا سکارڈ میچ میں دھون کی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا دھون کی ٹیم میں منیش پانڈے کے ساتھ ساتھ رتروج گائکورڈ جیسے کھلاڑی بھی موجود تھے اور آپ کو بتا دے کہ منیش پانڈے اور گائکورڈ نے ہی سب سے زیادہ نہ لگائیں جب منیش پانڈے نے ماتر 45 گیندوں میں 63 رن تک جڑ دیئے تو وہیں گائکورڈ نے بھی 30 رنوں کا کانٹریبیشن کیا اس کے علاوہ دھون اور پانڈیا کا بلہ تو کچھ خاص نہیں چل سکا لیکن ان سب ہی کھلاڑیوں نے مل کر 50 سے 60 رنوں کا کانٹریبیشن کیا جس کے بعد دھون کی یہ ٹیم 154 تک مہنچ گئی اس میں سب سے زیادہ وکٹ بھونیشور کمار کی ٹیم کی طرف سے کپتان بھونیشور نے ہی لیے جنہوں نے 23 رن دے کر دو بڑے وکٹ اپنے نام کیے تھے کھر دوستو آپ کو بتا دے کہ بھونیشور کمار کی ٹیم کو لکشے ملا 155 رنوں کا لکشے کا پیچھا کرنے اتری ٹیم کی شروعات کرتے نظر آئے پرتوی شوہ و دیودت پڑی کل اور دونوں کی لڑیوں نے مل کر لگ بک 70 سے 80 رنوں کی پارٹنرشپ کر ڈالی دوستو آپ کو بتا دے کہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پرتوی شوہ نے لگ بک 42 رن تو 20 گندوں میں ہی بنا لیے تھے تو وہیں پڑی کل بھی 25 سے 30 رنوں کی توفانی پاری کھیل کر گئے ان کے علاوہ جب سور کمار یادب نے میدان میں انٹری کری تو انہوں نے اپنا ارد شدک جڑ کر بڑی آسانی سے بھوونیشور کمار کی ٹیم کو اس میچ میں جتا دیا اور کوئی جزی طریقے سے دوستو اب بھوونیشور کی 11 دھاون کی ٹیم پر بھاری پڑ گئی لیکن اس پریکٹس ٹی ٹوینٹی میچ میں سب سے زیادہ مزی کی بات تو یہی تھی کہ سبھی کھلاڑی ایک سے بڑھ کر ایک پردشن کرتے نظر آئے سبھی یوہ کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پڑھ چاڑ کر بلے باسی اور گیند باسی کری اور کئی نہ کئی اس ٹی ٹوینٹی انٹرا سکورٹ پریکٹس میچ میں یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ فرتوی شو سور کمار یادب منیش پانڈے اور بھوونیشور کمار شاندال فارم میں چل رہے ہیں ایسے میں ان کی جگہ تو پلینگ 11 میں پکی ہے اور دھاون کے لیے بھی اب کھلاڑیوں کو چننا زیادہ آسان ہو جائے گا پرانتو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ٹی ٹوینٹی سیریز کو کون جیتے گا بھارت یا شننگ کا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اور دی آئی و ٹی ٹوینٹی سیریز جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شننگ کا میں کھیل رہی بھارتی کرکٹ ٹیم کا انٹرہ سکارڈ میچ آج کتنے بجے شروع ہوگا آپ کو وہ تو سب بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ٹیم کا سب سے بہترین کپتان کون بنے گا دھون بھومنیشر کمار یا پھر پانڈیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو شننگ کا کے پر کھچے اڑانے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم آوڈیای اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اپنی تیاریوں میں جھٹ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بارہ جولائی سے تین میچوں کی آوڈیای سیریز شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد 21 جولائی سے تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے وہ آئی پیل سے پہلے یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی آخری ونڈے ور ٹی ٹوینٹی سیریز ہوگی ایسے میں دوستو یہ دونوں سیریز بہت ہی خاص ہیں لیکن اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیریز پر نہ تو بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرح